ڈی اچھے گجرانوالا میں بائنگ بنتی ہے وہ کیا ایم بلوک میں بنتی بھی ہے یا نہیں اس وقت آپ ستتر اٹھتر یا اسی لاکھ میں بیچیں گے پوسیبل ہے کہ وہ نوے پلس میں آپ کے سیل اوٹ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچے گجرانوالا کے ایم بلوک ایم بلوک میں جو ریٹس کی میں آپ کو پہلے بات بتاتا چلوں وہ یہ کہ ڈی ایچے گجرانوالا میں ایم بلوک ویسے تو ون کنال پر ٹوٹل مشتمل ہے اور وہاں پر انس کی جو لیف سائیڈ پر جو پڑھتی ہے وہ تقریباً اسی سے پچاسی پلارٹ جو ہے تو کنال کی کٹنگ دی گئی ہے یعنی جو انہوں نے فرسٹ بوکنگ دی تھی ایک کروڑ چالیس لاکھ کی تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ میپ پر ان کے جو ریٹس ہے وہ بھی بتاؤں گا اور اس وقت جو ڈی اے چی گجرے والا میں بائنگ بنتی ہے وہ کیا ایم بلوک میں بنتی بھی ہے ہے یا نہیں اور سیلنگ جو سیلرز اپنے پلوٹ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایم بلوک میں کیا اس وقت انہیں پلوٹ سیل کرنا چاہیے یا ابھی ہولڈ کرنا چاہیے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری ڈیفینیشنز مل جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک کنال جو فائل ہے اس وقت دی اے چی گجرے والا میں الوکیشن وہ آپ کو تہتر لاکھ سے لے کر چوہتر لاکھ کے بیٹوین ملتی ہے یعنی ساڑے تہتر لاکھ یا سوہ تہتر یا تہتر لاکھ پچھتر ہزار ان بیٹوین تہتر چوہتر کے ان بیٹوین آپ کو ایک کنال کی فائل ایلوکیشن جو ہے وہ ملتی ہے اور اسی طرح اگر میں بات کروں سب سے لو جو پلوٹ ہے ایم بلوک وہاں پر جو سب سے لو پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً ستتر یا اٹھتر سیمنٹی سیمن یا سیمنٹی ایٹ لاکھ کا ملتا ہے ون کنال کا پلوٹ تو اس وقت جو بیسٹ بائنگ کے بجائے فائل میں بائنگ کرنے کی ہمیں کیا چاہیے کہ ہم صرف ایم بلوک میں بائنگ کریں ون کنال کا پلوٹ ایسیلے تو میں آپ کو یہ میپ دکھا دوں تو یہ ڈی اچے گزرانوالا کا میپ آپ کو جس طرح سکرین پر نظر آ رہا ہے دیکھیں مین جو دو سو سکٹ روڈ کا مین بلیوارڈ ہے وہ ایل بلوک کو ٹیچ کرتا ہے ایم بلوک کو ٹیچ نہیں کرتا خیرف یہاں پر تھوڑا تھا ریزرڈ ایڈیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ایم بلوک ہے اس کے ساتھ بھی ایک جو مین بلیوارڈ نکلے گا لیکن ابھی وہاں پر کچھ نہیں ہے اس کا ہم بسکلی اس کی بات کرتے ہیں یہاں پر ریٹس کیا ہیں تو آپ کو زوم ان کروں تو ایم کے پہلے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں پر چھے بلوک سب بلوکس ہیں ایم ون ایم ٹو ایم ٹری ایم فور ایم اور ایم سیکس جس طرح میں نے پہلے بتا ہے یہ جو بٹی آپ کو نظر آ رہی ہے دو کنال کے تقریب چھوہاسی سے پچاسی پلاؤڈ ہیں تو ایم ون اور ایم سیکس میں جو ریٹس ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہیں ایم ٹو ایم فائی ایم فور اور ایم تھری کی نشبت کیوں کہ یہ مین بلوکس کو ٹچ کرتا ہے یہاں پر جو نورمل پلاؤڈ آپ کو ملے گا وہ اسی سے بیاسی لاکھ روپے میں نورمل پلاؤڈ آپ کو ملے گا جبکہ کیٹاگری یا اسی فٹ روڈ کا یا کوئی کونر پلاؤڈ ہے جو اس وقت آپ کو پچاسی اور نوے کے ان بیٹوین آپ کو ملتا ہے ایم ون میں اور جو ڈبل کیٹاگری پلاؤڈ ہے وہ پچانوے سے نوے کے ان بیٹوین آپ کو ملتا ہے اور کچھ پلاؤڈ ہیں جن کی ایک روڈ بھی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو ڈیٹو فٹ روڈ کے اوپر کونر کے ہیں اس طرح بات کر لیں ایم ٹو میں ایم ٹو میں آپ کو پلاؤڈ ملتا ہے اسی اسی پلس مینس میں اسی ایک ایسی اور سیونٹی نائن کے بیٹوین آپ کو ایم ٹو اور ایم ٹائن پر پلاؤڈ مل جاتا ہے کوسٹ آف لینڈ جن کی اوپر ڈیولمنٹ چارجز آپ کو چونکس لاکھ روپے جو پی کرنے ہوں جن میں سے تقریباً تین یا ساڑھے تین لاکھ ڈیولمنٹ چارجز چلے گئے ہیں ایم ٹری اور ایم ٹور کی بھی بات کی جائے تو جو یہ نیچے اسی پٹ روڈ اور ڈیٹو فٹ روڈ کے پلاؤڈ ہیں یہ یہاں پر نوے اور پچانے کے ان بٹوین ہیں جبکہ نورمل پلاؤڈ آپ کو جو ملے گا وہ ملے گا اکی آسی سے تیراسی لاکھ کے ان بٹوین اور سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ کا بھی یہاں پر آپ کو پلاؤڈ مل جاتا ہے جو سب سے لو ایک سال کے اندر اس میں ڈیولمنٹ سٹارڈ ہو جائے گی اور جس طرح ہی اس میں ڈیولمنٹ سٹارڈ ہوگی تو آپ کو ون کنال کا پلاؤڈ ایک روڈ پلس میں جو ہے ٹریڈ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر جن کے پلاؤڈ جو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پلاؤڈ تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو ہولڈ کر لیا جائے کیونکہ جس طرح ہی ملکی حالات سٹیبل ہوتے ہیں اور ڈی ای لاکھ میں بیچیں گے پوسیبل ہے کہ وہ نوے پلس میں آپ کے جو ہے سیل آؤٹ ہو جائیں گے اور اگر کوئی آپ میں صرف بائنگ کرنا چاہتا ہے ام بلوک میں تو وہ آپ میرے دیئے کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پوری مارکیٹ سے بہتر ریڈز پر آپ کو پلاؤڈ جو ہے وہ بائنگ کر کے دیں گے باقی کسی ڈی ایچے کے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کی کوئی کیوری یا کوئی کوئی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ